فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز دوستو انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے ایسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کا بچپن آتا ہے اس کا لڑکپن جوانی پھر آتا ہے بڑھاپا اور پھر ایک دن وہ ٹیم بول جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے لائف سائیکل ایک انسان کی انسان کی کیا جو کچھ بھی اس دنیا میں زندہ ہے یہی لائف سائیکل اس کی ہوتی ہے چاہے انسان ہو جانور ہو کیڑے مکوڑے ہیں کی پیڑ پودے بھی اب اگر میں بات کروں انسان کی تو یہ جو بچپن کا اور جوانی کا جو ٹائم ہوتا ہے ہم سب کو پسند ہے یہ ہم سب کو اچھا لگتا ہے یہ بچپن جوانی ایک بار چلی جاتی ہے تو پھر آتی نہیں اور بڑھاپا ایک بار آتا ہے تو پھر جاتا نہیں بڑھاپا ہم سب ہی کو برا لگتا ہے ہم میں سے کوئی بھی شاید بڑھا ہونا نہیں چاہتا لیکن یہ بالکل ایک دم ان اوائیڈبل ٹرط ہے کہ یہ تو ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے اور ہم سب بڑھے ہوں گے کیوں ہوتے ہیں بڑھے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے ہماری باڈی میں وہ سائنٹیفک چینجز کیا ہوتے ہیں انٹرنلی جس کی وجہ سے ہم جوان کے بعد بڑھے دکھنے لگ جاتے ہیں ہمارے لکس خراب ہو جاتے ہیں جھریاں پڑھ جاتی ہیں دھیرے دھیرے باڈی کے سارے پارٹس اتنے سلو ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کام بھی کرنا بند کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو آگے دیکھتا رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان سائنٹیفک ریزنز کے بارے میں جس کی وجہ سے ہم ہوتے ہیں بڑھے میرا نام ہے حسین اور آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینجل پر چلیے شروع کرتے ہیں دوستو انسان کے شریر میں ہوتا رہتا ہے لگاتار سیل ریپلکیشن پروسس یعنی کہ ہماری باڈی میں جو ڈی این اے مولیکیولز ہوتے ہیں جو کروموزون ہوتے ہیں وہ لگاتار نئے بنتے رہتے ہیں ڈیوائٹ ہو کے یعنی کہ جو ایک ڈی این اے مولیکیول ہے وہ ڈیوائٹ ہو کے دو میں بن جاتا ہے آٹومیٹکلی اس کی کوپیز بنتی رہتی ہیں اس پروسس کو ہم سیل ڈیویجن بھی کہتے ہیں تو سیل ڈیویجن کے پروسس کے اندر ہماری باڈی میں جو سپائرل ڈی اے مولیکیولز ہوتے ہیں ان کی آٹومیٹکلی کوپیز بنتی رہتی ہیں یعنی کہ جب تک ایک اوریجنل ڈی اے مولیکیول ٹائم کے ساتھ مرتا ہے تب تک اس کی کوپیز بھی بن چکی ہوتی ہیں جو کی ریپلیشمنٹ بن کے اس کے جیسا کام کرنے لگ جاتی ہیں ہمارے بڑے ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ان کوپیز کا دھیرے دھیرے بننا کم ہونا اور پھر ایک وقت ایسا آنا کہ جب یہ کوپیز بننا بلکل بند ہو جاتی ہیں یعنی کہ سیل ڈیویجن کا پروسس بلکل انٹرپٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو اوریجنل سیلز ہوتے ہیں ڈی اے مولیکیولز ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہیں کام کرنے کے لائک نہیں رہتے اور ہم بڑے ہونے لگ جاتے ہیں اور پھر اینڈ میں بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیسے تو یہ جو ڈی اے مولیکیولز ہوتے ہیں جو کروموزون ہوتے ہیں ان کے اندر بھرا ہوتا ہے ہماری باڈی کا جینیٹک کوڈ اگر میں ایک ایزی ایگزامپل دوں اس کو سمجھنے کے لیے تو جیسے کہ ایک ویب سائٹ کا یا پھر کسی سوفیئر پروگرام کا ایک سورس کوڈ ہوتا ہے جس میں ساری کی ساری سارا کوڈ ہوتا ہے ساری ڈیٹیلنگ ہوتی ہے کہ بھائیہ یہ سوفیئر پروگرام کیسے کام کرے گا کہاں پر کیسے چلے گا اسی حساب سے ہماری باڈی میں یہ ڈی اے مولیکیولز کیسے کام کریں گے اس کی ساری انفرمیشن ہماری باڈی کے ڈی اے مولیکیولز کے اس جینیٹک کوڈ میں بھری ہوتی ہے یہ سارا کا سارا ڈیٹا وہاں پر بڑا ہوتا ہے اب یہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے جب ایک ڈی اے مولیکیول ڈیوائیڈ ہو کے ایک سے دو دو سے چار بنتے ہیں تو ہر بار یہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے ان ڈی اے مولیکیولز کی کاپی میں اب ہمارے کروموزونز میں ہمارے ڈی اے مولیکیولز میں جو انڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر ایک باؤنڈری ہوتی ہے ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے جس کو کی کہا جاتا ہے ٹیلومیرز اب ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ جو باؤنڈری ہے یہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے دھیرے دھیرے اس کی جو لینٹھ ہے وہ چھوٹے ہونے لگتی ہیں ایسا ہوتا ہے ایج کے ساتھ ایسا ہوتا ہے سیل ڈیویژن کے پروسس کے ساتھ ساتھ بھی یعنی کہ سیل ڈیویژن کے پروسس کے ہر سائیکل کے ساتھ یہ جو لینٹھ ہوتی ہے ٹیلومیرز کی یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے کم ہونے کی وجہ سے جب ایک سیل ایک ڈی ای نی مولیکیول ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو جو جینیٹک کوڈ ٹرانسفر ہونا چاہیے وہ جب تک باؤنڈری ہے تب تک تو ہنڈر پرسنڈ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن جیسے جیسے یہ باؤنڈری ختم ہونے لگتی ہے اور جب بالکل ختم ہو جاتی ہے تو ہونے لگتا ہے ڈیٹا لاؤس جس کی وجہ سے جو کوپیز ہوتی ہیں ان میں مسز ہوتے ہیں ان میں ایررز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جیسا کام کرنا چاہیے وہ ویسا کام نہیں کرتے ہیں اور جو اوریجنل ڈی ای نی مولیکیولز ہوتے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ایجنگ کے ساتھ ساتھ دیرے دیرے ختم ہونے لگتے ہیں کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ ڈی ای نی مولیکیولز پرانے ہوتے ہیں وہ ویر آؤٹ ہونے لگتے ہیں فیز آؤٹ ہونے لگتے ہیں جو فری ریڈیکل انوائمنٹ اٹیکس ہوتے ہیں وہ ان کے پر ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مرنے لگتے ہیں اور اس وجہ سے دوستو ہماری باڈی میں بڑھاپے کے لکشن دکھائی پڑنے لگ جاتے ہیں جو بھی سمٹمز شہرے پر جھر رہی ہیں جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں ان کا تھکنا دھیرے دھیرے کام کرنا اور ایک وقت ایسا آنا کہ ٹیم بول جانا تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اس وجہ سے تو یہ خیال ہمارے دماغ میں ضرور آئے گا کہ کیا کوئی ایسی دوائی ایسا کوئی جگار ایسا کوئی سائنس انونٹن نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ٹولو میں اس کا چھوٹا ہونا بند ہو جائے یا پھر ان کا چھوٹے ہونے کی جو سپیڈ وہ کافی کم ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری عمر لمبی ہو سکے بڑھاپا ہم آوائٹ کر سکیں دوستو کتنا اچھا ہو اگر ایسا ہو لیکن نیچرلی اگر کہا جائے تو جو انسان کی باڈی ہوتی ہے یہ ایک گھڑی سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائیہ انسان اتنے وقت تک کے لیے آیا ہے اتنے وقت تک اس کا جو باڈی ہے اس کے جو ڈی این اے مولیکل سا وہ کام کریں گے اور اس کے بعد وہ بند ہو جائیں گے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوا جو انسان کا جن ہوتا ہے ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے کہ اتنے وقت کے بعد اگر کوئی ایکسیڈنٹل ڈیٹھ انیچرل ڈیٹھ نہ ہو تو اتنے وقت کے بعد بھائیہ یہ باڈی پارٹس کام کرنا بند کرنے دیں گے اور یہ مر جائے گا اب اس میں بہت سارے دوسرے فیکٹرز بھی انبول ہوتا ہیں جس کی وجہ سے سلائٹلی ڈیفرنس آ سکتا ہے تھوڑی بہت کم زیادہ ہو سکتی ہے زندگی جیسے کہ آپ کس طریقے سے اپنی لائف جیتے ہیں کس طریقے سے ایکسرسائز کرتے ہیں کس طریقے کی آپ ڈائیٹ لیتے ہیں بھلی آپ چاہے سموکنگ کرتے ہو یا نہ کرتے ہو لیکن جس طریقے کا آپ کھانا کھاتے ہیں جب آپ کوکنگ کرتے ہیں تو کتنا سموک آپ اس کے ساتھ انہیل کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے کہ ایمپیکٹ پڑتا ہے ان سل کی ایج پہ ہمارے باڈی کے جتنے بھی ڈین اے مولیکیولز ہیں ان کی ایجنگ پہ کہ بھئیہ وہ کب تک کام کریں گے لیکن اگر میں واپس ٹیلومیرز پہ آؤ اور ان کی بات کروں تو ایک انزائم ہوتا ہے ہماری باڈی کے ڈین اے مولیکیولز کے اندر جو کی ہیلپ کرتا ہے ان ٹیلومیرز کی لیندھ کو گروہ کرنے میں بھی اب مشکل کیا ہے یہ جو انزائم ہوتا ہے جو ٹیلومیرز ہوتا ہے ٹیلومیرز اس انزائم کا نام ہوتا ہے جو کی ٹیلومیرز کی لیندھ کو لمبا رکھتا ہے یا ٹھیک سٹیبل کنڈیشن میں رکھتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ جو ٹیلومیرز جو انزائم ہے جو لیکوڈ ہے ہمارے ڈین اے مولیکیولز کے اندر یہ دھیرے دھیرے کم ہوتا رہتا ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتا رہتا ہے تو یہ پروگرانڈ ہے کہ بھائیہ یہ جتنا ہماری باڈی میں ڈین اے مولیکیولز کے اندر کسی کونٹیٹی میں یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا رہے گا یہ ہماری باڈی کا ایک نیچرل پروسس ہے قدرتی پروسس ہے کہ بھائیہ یہ دھیرے دھیرے ختم ہوگا یہ ختم ہوتا ہے تو ان کو ایک طریقے سے ٹیلومیرز کو فیول ملنا بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی لیندھ سٹیبل رہ پائے ہے کہ یہ ایک سفیشنٹ لیندھ میں رہ پائے اور پھر سیل دیویجن کے پروسس میں تو ان کی لیندھ کم ہوتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا کہ جب وہ بلکل چھوٹی چھوٹی ہو کے ختم ہو جاتی ہے اور بڑا پام پہ خوابی ہونے لگتا ہے تو اب ایسا ہوتا کیوں ہے یہ سوال ہمارے دماغ میں آیا گا بھائیہ نیچرل پروسس ایسا کیوں ہے تو ایک جواب تو میں نے کہا کہ ہماری جو باڈی کا جو جنیٹک کوڈ ہے جو ہمارے جینز ہیں اس میں کئی نہ کئی انفرمیشن ہوتی ہے کہ ان کی ایج کتنے وقت تک یہ ٹھیک سے کام کرتے رہیں گے اور کتنے وقت کے بعد یہ ویر آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور اچھی وجہ ہوتی ہے اس ٹیلومیریز کا ختم ہونا جس کی وجہ سے فائنلی جا کے ٹیلومیریز بھی ختم ہوتے ہیں دوستو وہ وجہ ہوتی ہے ہماری باڈی کو کینسر سے بچانا انسان کے شریر میں یا پھر ہر زندہ چیز کے شریر میں جو پری کینسر ٹیشیوز ہوتے ہیں پری کینسر سیلز ہوتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا بھی سیل ڈیویشن ہونا بالکل پوسیبل ہے اب اگر یہ جو ٹیلومیریز جو لیکویڈ ہے جو انزائم ہے یہ ختم نہیں ہوگا اور ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیٹا کے ساتھ ان سیل کا ڈیویشن ہوتا رہے گا یہ سیل ڈیوائیڈ ہو کے اور زیادہ ہوتے رہیں گے تو یعنی کہ ہماری باڈی میں ایک ٹائم کے بعد چانسز بڑھ جائیں گے ٹیومر ہونے کے کینسر ہونے کے تو اس سیچویشن میں اگر ہم زندہ بھی رہیں گے تو وہ زندگی زندگی جینے کے لائک نہیں ہوگی اور وہ ویسے بھی زیادہ نہیں جی پائیں گے کیونکہ پھر کینسر کی وجہ سے وہ موت کی دوسری وجہ بن جائے گی تو یہ ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے ہماری باڈی کو کینسر سے بچانا اب لوگوں کو اس کے علاوہ بھی کینسر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی باڈی میں وہ جو کینسر ایشوز ہوتے ہیں وہ لگاتار ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں وہ جو ٹیلومیرز ہیں ان کی باڈی میں چھوٹے نہیں ہو پاتے جو ٹیلومیریز ہوتا ہے وہ ان کی باڈی میں لگاتار بنا رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو کینسر سیلز ہیں ان کا ڈیویشن بھی ہوتا رہتا ہے یعنی جو ان مونٹڈ ڈی ای نی مولیکیولز ہیں جن کو نئی بڑھنا چاہیے ہماری باڈی کے اندر وہ بڑھتے رہتے ہیں تو کینسر مریضوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے ایسا بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ان کی باڈی میں ٹیلومیرز اور ٹیلومیریز کی کونٹیٹی بنی رہے لگاتار بنی رہے تو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹ ڈی ای نی مولیکیولز یعنی کہ کینسر والے کرپٹ ڈی ای نی مولیکیولز ہیں یہ بھی لگاتار بڑھتے رہیں گے جس کی وجہ سے آپ ٹیومر سے کینسر جیسی بیماری سے تلت تلت کے ماریں گے تو اسی لیے قدرت نے یہ رول بنایا ہے کہ بھائیہ یہ جو ٹیلومیریز ہے یہ جو ٹیلومیرز ہے یہ ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے سیلڈ ڈیویجن کا پروسس رک جائے گا جب یہ سیلڈ ڈیویجن کا جو پروسس رک جاتا ہے تو اس سیچویشن کو میڈیکل ٹرم میں ہیفلک لیمٹ بھی کہتا ہے یعنی کہ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر ٹیلومیرز کے ختم ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی میں جو سیلڈ ڈیویجن کا پروسس ہے یہ نئے سیلز بنانا بالکل بند کر دیتا ہے تو اس وجہ سے بڑا پانو شروع ہوتا ہے اور دیرے دیرے انسان کا انٹا غافل ہو جاتا ہے وہ نکل لیتا ہے تو دوستو یہ تھا سارے کا سارا سین یہ ایک نیچرل پروسس ہے کہ اوپر والے نے ہر زندہ چیز کی ایکسپائری ڈیٹ لکھ کر بھیجی ہے اس کے ساتھ جو کہ کوئی پڑ نہیں پاتا ہے اور وہ کبھی بھی آ سکتی ہے دنیا کی یہی پریشانی ہے کہ ہر پیدا ہوئی چیز فانی ہے مرغاد ہوگی آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے خوش رہیے شکریہ